اس کا اگلہ بھی تھا کہ پیچھلے اس کے حال میں میں حاضر نہیں ہو سکتا تھا اور میرے پیچھلے پیول پارٹی کے تینیور میں ہم کلیک رہے ساتھ رہے کمیٹیو میں رہے پانچ سال ہم اس کے ساتھ رہے فطولہ صاحب سے بھی ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتے تھے اور خالد کرشید کے کامنہ میں ساتھ رہے اس کے بعد ہمارے حکومت میں میرے قریب تارین ساتھیوں میں سے تھا لیکن یہ عدلیہ کا فیصلہ ہے اور یہ جمہوریت کے ایشوس ہوتے ہیں آج ہم جمیل صاحب کو مبارک بات کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے اس وقت کولیشن حکومت ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے فاروٹ گروپ بھی آپ پی ٹی آئی کا حکومت نہیں ہے گلگت بردستان میں اس وقت بیویل پارٹی مزہم لیگ نون جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے فاروٹ گروپ کا ایک مخلوط حکومت ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی وقت ہم اللہ نے ہمیں قائم دیا تو ہم گلگت بردستان کے خدمت کے لئے اور اس کے عزق کے لئے ہم ساتھ چلیں گے باقی آج کا ستہیس اکتوبر کے حوالے سے امجد صاحب نے تفصیلی ہمیں بتایا اپوزیشن لیڈر نے بھی کچھ باتیں کیے ہم اس دین کو پاکستان اور گلگت بردستان کے عوام ہم ہمیشہ یو مسیح کے طور پر مناتے ہیں اور صرف یہ یقیتی نہیں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سیاسی اور اخلاقی ہر طرح ان کے ساتھ ہے اور رائیں گے اور پاکستان اور بالخصوص گلگت بردستان کے عوام اور یہاں کے حکومت اپنے مظلم کشمیریوں کے ہمیشہ ساتھ دیں گے اور اس کے ساتھ میں یہ بھی قوم کہا کہ جو خلسطین اور غزہ میں جو ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کا بھی ہم مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو اپنا ایمانی ہمارے غیرت ہے اس حساب سے ہم ان کا بھی ساتھ دیتے رہیں گے تو وقت کی کمی ہے میں یہاں مانوہ صاحب نے ایک بات پر اشارہ کیا یہ ہمیشہ ایسے باتیں نکالتے کیڑے ہمیں اس کے قابلیت پر فقر ہے لیکن ہمیشہ منتری سوچتے ہیں کبھی مضبط بھی سوچے اللہ کا بندہ کہ آپ پانچ فروری پانچ جولائے کو جو ہے اس کے ساتھ تجنہ کرے وہ اور یہ بہت فرق ہے آپ کیسے پڑھا لکھے تو میں اس کے تفسیر میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ یہ جلاس چلے گا تو پھر باتیں ہوگا اور آج میں دوبارہ جمیل صاحب اور اس کے پورے پارٹی اور اس کے خندان کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ شکریہ